اسلام علیکم نئی سوچ اور نئی خبر کے ساتھ میں ہوں عمر خیام ناظرین کل پچیس مارچ ہے اور پچیس مارچ وزیراعظم عمران خان کی زندگی کا اہم ترین دن ہے اس دن کے بعد وزیراعظم عمران خان کی جو زندگی ہے وہ تبدیل ہو کر رہ گئی اور کل ہی کے روز یعنی کہ پچیس مارچ کو تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے یعنی کہ وزیراعظم عمران خان کو گھر بیجنے کے لیے جو اپوزیشن نے کوئی ریکوزیشن جمع کرائی تھی کہ اجلاس بلایا جائے اس کے حوالے سے 21 مارچ کو اجلاس بلایا جانا تھا لیکن OIC کانفرنس کی وقت سے اب یہ اجلاس پچیس مارچ کو بلایا جا رہا ہے پچیس مارچ اپنے تاریخ یاد رکھنی ہے کل جمعہ کا دن ہے اور اہم ترین دن بھی ہے وزیراعظم عمران خان کی زندگی کا اور اسی حوالے سے شیخ رشید صاحبی بار بار کہہ رہے ہیں کہ پچیس مارچ کے بعد بڑی خوش خبریاں آنے والی ہیں اس پر بات کریں گے اپنی ویڈیو میں اس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی جو جمہوریت اور آئین کے تحفظ کی علم بردار سمجھی جاتی ہے آج ان کی ایسی ایک دہری پولیسی منافقانہ پولیسی کہوں تو غلط نہیں ہوگا وہ سامنے آئی جس کو سن کر جنس کو دیکھ کر آپ بھی ضرور سوچنے پر مجبور ہوں گے اس کے علاوہ ہم ویڈیو میں بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کا ستائیس مارچ کو جو جلسہ ہونے جا رہا ہے پریٹ ڈراؤنڈ میں جس کو حکومت جلسہ نہیں جلسہ پلس کہہ رہی ہے اس کو برپور طریقے سے کامیاب بنانے کے لیے حکومت نے پاکستان تحریک انصاف نے کمر کرس لی ہے اور جو پاکستان تحریک انصاف کے وزراء ہیں اہم رہنماء ہیں ان کو وزیراعظم عمران خان کی طرف سے کیا ٹاسک چونپا گیا ہے کہ جس سے اس جلسے کی جو تعداد ہے اس میں خاطر خواہ اضافہ کیا جائے اور حکومت کے مطابق کہ ستائیس مارچ کا جلسہ یہ فائنل کرے گا کہ پاکستان کے عوام عمران خان کے ساتھ ہیں یا پھر آپ پوزیشن کی جو بارہ تیرہ پارٹی ہیں ایک طرف اکٹھی ہو گئی ہیں ان کی طرف ہے اس ویڈیو میں ہم تینوں چیزوں پر بات کرنے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویس ہے کہ آپ میرے یوٹیوب چینل نئی سوچ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو اور خاص طور پر جو ہم نے بلدیاتی انتخابات جو خیبر پختون خواہ میں دوسرا مرحلہ شروع ہونے جا رہا ہے اکتیس مارچ کو اس حوالے سے ہر روز نئی ویڈیو کرتے ہیں ہر اضلاع کے حوالے سے تو وہ ویڈیو بھی بروقت آپ تک پہنچ سکے آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں جی تو ناظرین پچیس مارچ جس کے حوالے سے ہم تذکرہ کریں گے کہ وزیراعظم عمران خان کی تاریخ کا اہم ترین دن ہے لیکن اس سے پہلے پپلز پارٹی کی منافقانہ پولیسی پر بات کر لیتے ہیں جس طرح میں نے اپنے انٹرو میں شروع میں کہا کہ پپلز پارٹی جمہوریت اور آئین کے تحفظ کی علم بردار سمجھی جاتی ہے لیکن آج جو ان کا جو ایک منافقانہ پولیسی ان کے سامنے آئی ہے اس کے بعد یہ جو بالکل سوچ ہے وہ بدل کر رہ جائے گی آپ کی جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ تحریک عدم اعتماد کے اس دورانیے میں ایک صدارتی ریفرنس بھیجا گیا حکومت کی جانب سے سپریم کورٹ میں سکسٹی تھری اے کی تشریح کے لیے جس میں حکومت پاکستان نے چار سوالات پر عدالت عظمہ سے استعداہ کی ہے کہ وہ اس کی تشریح کرے جس میں ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ تحریک عدم اعتماد کے جس دن ووٹنگ ہوگی اس دن جو حکومتی رہنما عرقین اسمبلی جس طرح گیارہ سے بارہ ہمارے سامنے بھی آ چکے ہیں منحرف جن کو سندہ ہاؤس میں رکھا گیا ہے پیپلس پارٹی کی جانب سے اگر وہ فلور کراسنگ کرتے ہیں یعنی کہ اگر وہ حکومتی بینچوں سے اٹھ کر اپوزیشن کی بینچوں میں جاتے ہیں تو ان کی جو ناہلی ہے وہ تاہیات ہوگی یا نہیں اس کے لئے چار مزید سوالات ہیں کہ ان کو ووٹ دینے کی حق حاصل ہوگا یا نہیں تو اس پر جو ہیں وہ پاکستان پیپلس پارٹی پاکستان مسلم لیگنون جمعیت علماء اسلام اور سپریم کورٹ بار کی جانب سے جواب جمع کر آیا گیا جس پر انہوں نے استدعا کی عدالت سے کہ یہ ریفرنس جو ہے وہ اس کو سنے بغیر اس کو واپس کر دیا جائے عدالت سے ان تمام فریقے نے جس کی تحریک انصاف نے مخالفت کیا اب دلچسپ بات اس میں یہ ہے کہ اس میں سینٹر رزا ربانی جو ان کا تعلق پیپلس پارٹی سے ہے برے قریبی ہیں صدر صدر آصف علی زرداری کے بھی تو ان کی طرف سے بھی وہ بھی کالا کورٹ پہن کر سپریم کورٹ میں گئے اور انہوں نے بھی ایک درخواست دائر کی کہ وہ بھی فریق بنا چاہتے ہیں یعنی کہ پیپلس پارٹی تو ایک طرف فریق بنی ہوئی ہے بینگ اپوزشن پارٹی لیکن جو رزا ربانی کی طرف سے ایک درخواست دائر کی کہ وہ بھی اپنی اس پر دلائل دینا چاہتے ہیں آج انہوں نے یہ موقع اختیار کیا کہ تمام قانونی شکے جو ہیں وہ اس آرٹیکل سکسٹی تری اے میں موجود ہیں لہٰذا اس کی تشریح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر کوئی پارٹی پولیسی کے خلاف جاتا ہے تو آرٹیکل سکسٹی اے جو سکسٹی ون سکسٹی ٹو ون ہے پارٹی پولیسی کے حوالے سے ہی سینیٹر رزا ربانی کا ایک ماضی میں بڑا اہم جو ہیں وہ سٹیٹمنٹ ہے جب فوجی عدالتیں بنی تھی فوجی عدالتوں کے حوالے سے انہ کی جو سینیٹ میں سٹیٹمنٹ ہے وہ پہلے آپ سنیئے جتنا شرمندہ میں آج ہوں شاید اس سے پہلے میں نہیں تھا یہ ووٹ پارٹی کی امانت تھی جو امانت میں نے پوری جی تو ناظرین سینیٹر رزا ربانی جو بڑے قابل عزت ہیں ان کی سٹیٹمنٹ سنی جب انہوں نے فوجی عدالتوں کے قیام کے حق میں ووٹ دیتے وقت یہ بات کہی تھی کہ پیپلز پارٹی کے انہوں نے یہ کہا تھا کہ آنسوں سے روتے ہوئے جو عبدی دبے ہوئے اور اس وقت انہوں نے کہا کہ ضمیر غوارہ نہیں کرتا مگر ووٹ پولیسی جو ہے ووٹ کی پولیسی جو ہے ووٹ جو ہے ان کی پارٹی کی امانت ہے لہٰذا شدید اختلافات ہونے کے باوجود وہ فوجی عدالتوں کے حق میں ووٹ دے رہے ہیں یعنی کہ شدید اختلافات تھے رزا ربانی صاحب کو اس کے باوجود انہوں نے عبدیدہ ہو کر یہ بیان دیا اور پارٹی کے حق میں ووٹ بھی دیا کہ پارٹی کی امانت ہے اب جب کہ اپوزیشن کی طرف سے ایک تحریک عدم اعتماد لائی گئی منحرف عراقین کو جو مبینہ طور پر جو حکومت دعویٰ کرتی ہے کہ ان کو پیسے دے کر خرید آ گیا عراقین اسمبلی کو اب اگر وہ ووٹ پارٹی کے خلاف ڈالتی ہیں تو وہ قانونی ہے اسی لیے تو اس کی قانون پر بیعث کرنے کے لیے رزا ربانی صاحب عدالت پہنچے ہیں کالا کوٹ پہن کر اب اپنے ہی جو صدارتی ریفرنس میں اپنی ہی اس سٹیٹمنٹ جو دوہزار پندرہ میں دی تھی سات سال گزر گئے اور اب اپنے اس پر یوٹن لے کر وہ اپنے ہی اس سٹیٹمنٹ کے خلاف اب اس پر دلائل بھی دیں گے اب یہ دہری پلیسی نہیں ہے منافقہ نہیں ہے تو اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں سوٹ پہ آپ نے سنا کہ کس طرح آپ دیتا ہوئے اس طرح دو ٹوک الفاظ نے انہوں کہا کہ ووٹ میرا جو ہیں وہ امانت ہے میری پارٹی کی اب جب کہ حکومت دعو پر لگی ہوئی ہے ساڑھے تین سال گزر چکے ہیں ایک سال باقی رہ گیا ہے اور آپ ہیں کہ اپنے عدالت میں اس کے خلاف بیان دینے کو چلے ہوئے ہیں اسی لئے تو آج سپریم کورٹ میں بھی یہ دلائل ہمیں سننے کو ملے کے ججی صاحبان کی جنب سے یہ کہا گیا کہ جمہوری حکومتیں تو ہمیشہ ہی تھوڑے سے مارجن کے ساتھ آتی ہیں اگر یہ معاملہ چل پڑا تو آئندہ بھی کم پارٹی کم ووٹوں والے اس طرح معاملات کر کے طریقے دمعتماد لائے گا بیچ میں ہی ساری چیزیں رہ جائیں گی اور وہ کامیاب ہو جائے گا باوجود اس کے کہ پارلیمنٹ میں حکومت کی جو پاکستان طریقہ انصاف کی جو سب سے بڑی پارلیمنٹی جماعت ہے اب اس کو پیچھے چھوڑ کر جو پوزیشن کی جماعتیں ہیں جو ساری رنگبرنگی جماعتیں ملے کر حکومت بنانے جاری ہیں کسی کی بھی پاکستان طریقہ انصاف سے پارلیمنٹ میں زیادہ جماعتیں جو ہیں وہ سیٹیں نہیں ہیں تو منافقت آپ نے دیکھ لی اس کے علاوہ گزشتر روز مالا کرنے میں بھی ایک بات کہی تھی بلاول بٹو زداری کے طرف سے کہ وہ گیٹ نمبر چار کی پیداوار نہیں ہیں وہ کبھی بھی گیٹ نمبر چار پر نہیں جائیں گے وہ عوام کے انگوٹھے سے سیلیکٹ ہو کر اقدار کے ایوان میں آئیں گے یا حکومت میں آئیں گے تو جناب یہ جو معاملہ چل رہا ہے اس وقت طریقہ ادم اعتماد کے معاملے پر جو ایک دم سے تمام اپوزیشن جماعتوں کا کٹھا ہو جانا تمام جو چیزیں ہیں وہ ایک دم سے حکومت کے اپوزیشن کے حق میں چلے جانا حکومت کے خلاف آنا آپ اور آپ کے والد صاحب کہنے پر کہاں سے آپ کی دوڑیاں ہلائی جا رہی ہیں سب کو پتا ہے اینڈ سے اینڈ بجانے سے لے کر طریقہ ادم اعتماد تک کے سفر کو کون نہیں جانتا اس پر پردہ ہی رہے تو بہتر ہے ہم نے بھی صافت کرنی ہے تو میں اب بات کر لیتے ہیں پچیس مارچ کے حوالے سے کہ پچیس مارچ جو وزیراعظم عمران خان کی تحریک کا براہ اہم ترین دن ہے کیوں اہم ترین دن ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کل کا دن پہلے ہم کل کے دن کی بات کرتے ہیں کل کے دن تحریکی ادم اعتماد کے حوالے سے جو ریکوزیشن پر اجلاس بلایا گیا ہے اب کل تحریکی ادم اعتماد کی جو قراردار جو تحریک ہے وہ پیش ہوتی ہے یا نہیں یہ تو سوابتی تھا سپیکر کی اب جو وزراء کی اور شیخ رشید کی جانب سے بھی بارہا کہا جا چکا ہے کہ جو ایک رکن اسمبلی پچھلے دنوں پاکسن طریقہ انصاف کے وفات پا گئے تھے ان کی دعا کے بعد ہو سکتا ہے کہ یہ اجلاس غیر مہینہ مدت تک ملتوی کر دیا جائے ہو سکتا ہے کہ سپیکر جو ہے وہ کل ہی اس کو ٹیبل کریں اور اس کے سات روز کے اندر اندر اس پر ووٹنگ رائیجے اور جو بھی ہو یا وزیراعظم عمران خان رہیں گے یا پھر نہیں اس کا فیصلہ ہو جائے اب یہ تو سواب دید ہے سپیکر کی اب پچیس مارچ کی سوالے سے اہم ہے پچیس مارچ اس سوالے سے اہم ہے کہ پچیس مارچ انیس سو بانوے کو تمام تر پیشنگوئیوں تمام تر جو ہے وہ لوگوں کی سوچ کے برعکس وزیراعظم عمران خان اس وقت کے سابق کپتان کرکٹ ٹیم کی انہوں نے انیس سو بانوے میں ورڈ کپ کی ٹرافی اٹھائی تھی گو کے پورے ورڈ کپ میں پاکستان کی کرکٹ ٹیم کی اتنی کوئی شورتحال اچھی نہیں تھی ہمیں فائنل میں پہنچے بڑی مشکل سے اور اس کے بعد فائنل میں پہنچے تو فائنل میں بھی شروع میں جلدی آؤٹ ہونے کے باوجود بھی جو عمران خان کی جو ڈٹ کر کھڑا ہے کپتان اس وقت بھی اس وقت بھی ڈٹ کر کھڑے تھے جب ورڈ کپ میں جانے سے پہلے انہوں نے اعلان کیا تھا کہ وہ یہ ورڈ کپ جیت کر آئیں گے لیکن باوجود ٹیم کو بھی بروسہ نہیں تک ہم جیتیں گے لیکن کپتان صاحب ڈٹے ہوئے تھے اب اس وقت سیاست کا جو فائنل راؤنڈ میں داخل ہو چکے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ کل سے پچیس مارچ کل پچیس مارچ سے جو یہ شروع ہونے جا رہا ہے حتمی راؤنڈ فائنل راؤنڈ سیاست کا عمران خان کی کہ وہ اس میں بھی کامیاب ہوتے ہیں تاریخ رقم کرتے ہیں یا پھر اس دفعہ وہ کوئی تاریخ رقم کرنے میں یعنی کہ پچیس مارچ شروع ہونے والے میچ سیاسی میچ میں کوئی تاریخ رقم کر سکتے ہیں کہ نہیں یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا اب بات کرتے ہیں ستائیس مارچ جو جلسہ نہیں جلسہ پلس کہا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے اس حوالے سے کمر قسلی گئی ہے طریقہ انصاف کے جانب سے بھی طریقہ انصاف کے آج سیاسی کمیٹی کا اجلاس ہوا وزیراعظم عمران خان کی قیادت میں تو اس میں یہ فیصلہ ٹاسک سونپا گیا وفاقی وزراء کو اہم رہنماؤں کو کہ وہ اپنے حلقوں سے بڑی تداد میں جو لوگ ہیں وہ لے کر پریٹ گرونڈ میں پہنچ ستائیس مارچ تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے اور جو چیلنج درپیش ہے تو جو ٹاسک سونپا گیا کہ تمام وزراء کے کہا گیا کہ وہ جو لوگوں کی قیادت کی ریلی کی شکل میں پریٹ گرونڈ پہنچیں جس طرح وزیر داخلہ شیخت چیت اور عمر کہنی سے کہا گیا کہ وہ پنڈی سے لوگوں کو بڑی تداد میں لوگوں کو لے کر پریٹ گرونڈ پہنچیں اس طرح فواد چودری کی ذمہ داری ہے کہ وہ جیلم سے لے کر آئیں مراد سعید سواد سے ریلی کی ہمرا پریٹ گرونڈ پہنچیں گے فرق حبیب فیصلہ باد سے علی زیدی جو ہیں وہ کراچی سے نکلیں گے اور سندھ سے ہوتے ہوئے ریلی کی شکل میں وہ کارکنوں کو لے کر جو ہیں وہ پریٹ گرونڈ پہنچیں گے اسی طرح سیالکورٹ سے ڈار برادران گجرانوالا اور لاہور سے حماد اذر اور شفقت محمود کی ڈیوٹی لگائے گئی ہیں اب دیکھتے ہیں 27 مارچ کا جو جلسہ ہے وہ کتنا بڑا ہوتا ہے اور اس میں کیا جو اہم بیان جو بڑی اہمیت کے حمل ہوگا طریقی بیان وزیریات امیران خان ہمیں انتظار ہے آپ سے ٹھیک دو سے تین روز رہ گئے ہیں جمعہ ہفتہ اور اتوار کو یہ شمیدان لگنے جا رہا ہے پنڈال سجنے جا رہا ہے تو اس حوالے سے ہم پنڈال سے بھی آپ کو تفصیلات سے اگاہ کریں گے اس ویڈیو میں اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ